روایات اہلِ بیت میں قرآن کے باطن کے بارے میں کہا گیا اب کچھ لوگ یہ بطون کے لفظ کو غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں ایک قرآن کے باطن کا ایک صحیح معنی ہے اور ایک قرآن کے باطن کا غلط معنی ہے یہیں پر ایک اور بات کی وضعت کر دیں روایات اہلِ بیت میں قرآن کے بطون قرآن کے باطن کے بارے میں کہا گیا بعض روایات میں لفظ آیا سات بطون ہے بعض میں آیا ستر بطون ہے یعنی ایک قرآن کا ظاہر ہے ایک اس کے باطن جیسے ایک سمندر ہوتا ہے آپ کو ایک سمندر کے اوپر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اگر آپ گھوتا لگائیں اندر جائیں تو وہ چیزیں بھی انسان کو دکھائی دیتی ہے کہ جو باہر سے دکھائی نہیں دیری ہوتی مثال کے طور پر گہرائی اب کچھ لوگ یہ بطون کے لفظ کو غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں ایک قرآن کے باطن کا ایک صحیح معنی ہے اور ایک قرآن کے باطن کا غلط معنی ہے خوب توجہ فرمال صحیح معنی کیا ہے کہ قرآن مجید جیسے اللہ کے نبی کے فرامین میں یا اصول کافی میں بھی روایت ہے کہ قرآن ظاہرہو انیق قرآن کا ظاہر بہت خوبصورت ہے وَبَاطِنُهُ عَمِيقُ اور اس کا باطن بہت گہرائی والا ہے بہت گہر ہے ایک تہہ دوسری تہہ تیسری اترتے جاؤ اترتے جاؤ انسان اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا چونکہ یہ علم پروردگار سے نازل ہوا ہے پروردگار کا علم لا محدود ہے ہاں تم جتنا اس کے قریب آوگے اور تمہارے سامنے گہری باتیں کھولیں گے جو پہلے دن نہیں کھل سکتی دوسرے دن تیسرے دن سمجھو فرمارے ایک ہے اس قرآن کی گہرائی اور گہرائی یہ مراد باطن سے واضح ہے ٹھیک ہے یہ ہے صحیح معنی بطون کا اور ایک ہے غلط معنی جو ان اس قسم کے لوگوں نے جو ظاہرِ قرآن کو تقریباً لفٹ نہیں کرواتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ایک حدیث مثلاً حدیث اس لئے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں خلافِ قرآن حدیث ہو ہی نہیں سکتی لیکن چونکہ حدیث کی کتابوں میں آگئی ہے وہ چیز اس لئے اس کو حدیث کیا روایت کہا جاتا ہے حدیث ہمارے سامنے آئی جو خلافِ قرآن ہے تو آپ کو کیسے پتا چلا قرآن کے خلاف ہے اسی قرآن کی ظاہری معنی سے لیکن یہ بندہ آپ سے کیا کہے گا یہ کہاں سے تم کہہ رہے ہیں قرآن کے خلاف یہ قرآن کے تو ستر باطن ہے ٹھیک ہے تو یہ ان ستر میں سے ایک باطن ہے قرآن کا یہ لوگ باطن سے کیا مانا لیتے ہیں جو ظاہر کے خلاف ہو اگر ظاہر کے خلاف مانا بھی باطن میں شمار ہے اور وہ بھی صحیح ہے تو بھی دروازہ بند ہو جاتا ہے روایات کو قرآن پر پیش کرنے چونکہ آپ جو روایت بھی سخت خلاف لے کر آؤ قرآن کے تو آپ سے کیا کہا جائے گا یہ قرآن کا باطنی مانا بیان کی اہلِ بیعت نے حالانکہ اہلِ بیعت نے فرمایا ہم خلافِ قرآن نہیں بولتے اور جب لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ روایات کو پیش کرو تو لوگ کیا دیکھیں گے ظاہر ظاہر دیکھیں گے نا اور تو کوئی چیز نہیں پس قرآن کے بطون سے مراد اس کی گہرائیاں ہیں نہ کہ خلافِ قرآن کوئی بات آگئی ہے روایات میں کسی اور بندے نے ڈال دیئے کسی جھوٹے نے ڈال دیئے کسی غالی نے ڈال دیئے توجہ کر رہے ہیں اور اس روایت کو کہا جائے کہ یہ تو خلافِ قرآن ہے اور آپ کہیں کہ نہیں خلافِ قرآن مت کاؤ قرآن کا ظاہر جو ہے اس کو دے کے فیصلہ کر رہے ہو یہ قرآن کے باطنی مانوں میں سے ہے خلافِ ظاہرِ قرآن باطنی مانا یہ ناقابلِ قبول ہے یہ باطنی مانا نہیں ہے ورنہ میں نے عرض کیا کہ وہ باب ہی بند ہو گیا کہ جو بنیادی ترین اصول ہیں غلط اور صحیح روایات کو پرکھنے کا کہ خلافِ قرآن کونسی ہے اور قرآن کے مطابق کونسی ہے توجہ فرما رہے ہیں پس بطونِ قرآن کا صحیح مانا بھی ہے اور بطونِ قرآن سے غلط مانا لے کے خلافِ قرآن باطوں کو صحیح قرار دے دینا اور ان کو رد نہ کرنا یہ غلط مانا لے کر بطون سے بعض لوگ مثلاً عوام کے ذہنوں میں یہ ڈال دیں اور قرآن کو گویا ریٹائر کر دیا قرآن کے مطن کو ریٹائر کر دیا ہے اور روزِ قیامت اللہ کے رسول کی اس شکوے سے نہیں ڈرتے کہ میری امت نے اے پروردگار اس قرآن کو چھوڑ دیا سرواد پڑے محمد و عالم امت اللہ اللہ